دوستو اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اپل کیمپیوٹر میں ہوم فولڈر کو رینیم کرنے کا ایک بلکل نیا اور یونیک طریقہ بتایا تھا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک دوسرا طریقہ بتائیں گے جس کی مدد سے آپ اپنے میک کے ہوم فولڈر یا ہوم ڈیریکٹری کو رینیم کر سکتے ہیں ویسے تو یہ طریقہ نہایت سیف اور اپل ریکمینڈڈ ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنے تمام ایمپورٹنڈ ڈیٹا کا بیک اپ لے لیں اور اگر آپ ہمارے پہلے والے طریقے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک بھی میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اس لنک پہ کلک کر کے آپ ہمارے پہلے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اپل میں ہوم ڈیریکٹری کو چینج کرنے کے لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ آپ جس اکاؤنٹ سے لاغن ہوں گے اس اکاؤنٹ کے ہوم فولڈر کو آپ رینیم نہیں کر سکتے مثال کے طور پر میں اس وقت اپنے مسود زفر اکاؤنٹ سے لاغن ہوں تو میں اپنے اس اکاؤنٹ کے ہوم فولڈر کو اس وقت رینیم نہیں کر سکتا اس کو رینیم کرنے کے لیے مجھے اپنے کسی دوسرے ایڈمن اکاؤنٹ سے لاغن ہونا پڑے گا اور پھر وہاں سے میں اپنے اس ہوم فولڈر کو رینیم کر سکوں گا لیٹ می ایکسپلین کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو میں اس ایپل لاغو پہ کلک کر کے اپنے سسٹم پریفرنسز میں جاتا ہوں اور یہاں سے یوزرز اینڈ گروپس پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کمپیوٹر میں اس وقت ایک ہی ایڈمن اکاؤنٹ ہے لیکن اپنے ہوم فولڈر کو رینیم کرنے کے لیے مجھے ایک سیکنڈ ایڈمن اکاؤنٹ کی ضرورت ہے تو چلیے جلدی سے ہم اس کو کریئٹ کر لیتے ہیں اکاؤنٹ کریئٹ کرنے سے پہلے مجھے اس مینیو کو انلاک کرنا پڑے گا جس کے لیے میں اس لاغ آئیکن پہ کلک کر کے اپنا لاغن پاسورٹ ٹائپ کروں گا اور اپنے کی بورڈ کی انٹریئر ریٹن کی کو کرس کر دوں گا اب یہ مینیو انلاک ہو چکا ہے تو ہم جلدی سے اس پلس آئیکن پہ کلک کر کے ایک نیا ایڈمن اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اب ہم اپنے اس اکاؤنٹ سے لاغ آؤٹ ہو کر اپنے نیو اکاؤنٹ میں لاغ ان ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے نیو اکاؤنٹ میں پہنچ چکا ہوں اب میں اپنے کمپیوٹر کے یوزرز کے فولڈر میں جا کر اپنے پہلے والی اکاؤنٹ کے ہوم فولڈر کو رینیم کر سکتا ہوں یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اپنے ہوم فولڈر کو نام تو کوئی بھی دے سکتے ہیں لیکن نام کے درمیان آپ نے کوئی سپیس نہیں دینی ہوم فولڈر کو رینیم کرنے کے بعد آپ ایک مرتبہ پھر اپنے سسٹم پریفرنسز میں جائیں پھر یوزر اینڈ گروپس میں اس کے بعد اس مینیو کو انلاک کریں اور پھر اپنے پرانے والی اکاؤنٹ پہ رائٹ کلک کر کے ایڈوانسٹ آپشنز کو سلیک کر لیں بی کیئر فول یہاں پہ آپ نے کسی دوسری چیز کو نہیں چھیڑنا ورنہ آپ کے اکاؤنٹ کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے آپ نے بس اس ہوم ڈیریکٹری کے سامنے لکھے ہوئے اپنے ہوم فولڈر کے نام کو سیم اسی نام سے ریپلیس کرنا ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے اپنے ہوم فولڈر کو دیا تھا یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے اس سلیش یا اس کے بعد کے کسی ڈیٹا کو ریموو یا ریپلیس نہیں کرنا اٹس ای ویری گوڈ آئیڈیا کہ آپ اپنے ہوم فولڈر سے اپنے اکاؤنٹ نیم کو میچ کرنے کے لیے یہاں سے اپنا یوزر نیم اور اکاؤنٹ نیم بھی چینج کر لیں اور اپل بھی آپ کو یہی ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ نیم اور ہوم فولڈر نیم سیم ہوں لیکن اگر کسی وجہ سے آپ اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے تو ان کو ایز ایٹیز ہی رہنے دیں اور اس اوکے پہ کلک کر دیں اور اپنے کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کر لیں آفٹر ریسٹارٹ جب آپ اپنے اکاؤنٹ میں لوگ ان ہوں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کے ہوم فولڈر کا نام سکسیسفلی چینج ہو چکا ہے دوستو میک کوئس اور ایٹی سے ریلیٹڈ ہمارے چینل پہ بے تہاشا ویڈیوز ہیں اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کی پلیلسٹ کو چیک کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہیٹ تا لائک بٹن اور میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو ایک نئی ویڈیو اور نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے خوش رہیے اور ایمزر لرننگ دیکھتے رہیے تھانکیو سو مچ فور واشنگ ہیو نائس دی